نینسل منڈیلا کو آپ نے اندر بند کیا ہوا ہے عمران خان کو وہ بند کیا ہوا ہے جب اس نے آنا ہے سمندر کے ساتھ اس سمندر کو کون بکے گا سونیاں حالی طیبہ بھی لاوڈ رہی ہیں انہیں جو موچے چن جاں سے انہیں جو روڑے آگے ہیں کنگری آگئی ہیں لوگ میں کہتے ہیں کتھے گئی ہوگا سپریم کورٹ کتھے گئی دی اپکس میں خموش دس پندہ دن پہلے بھی میں کہا جدو حکومت جائے گی سونیاں پٹھی جنتی حکومت دی جڑی جائے گی ہونا دی شروع ہو جائے گی آپ نے قانون بنائے پٹھے پہنے شروع ہو جائے گی الٹے ہونا شروع گی واپس آگست کے مہینے میں آگست سپریم کورٹ وڈے کم پا جائے گی غلط وہمی ہے اور پھر میں ریپیٹ دارہا ہوں کہ نہیں آئیں گے ابھی نوازری صاحب کہتے تھے کہ ہتھ کڑیاں نہیں بنی ظاہر ہے اس کا ایک جواب سولڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رائل انٹرنیشنل پارمسٹ اسٹرولوجر نالج آف سات اور نالج آف جفر کے ایکسپیٹ ہیں سینئر مہارے قانون ایم شہزاد خان صاحب جو بڑے عرصے سے مری کے اندر تھے مری سے لاہور جا رہے تھے تو ہم نے ان کو راستے میں پکڑ لیا ہے اسلام آباد میں راولپنڈی میں ہم موجود ہیں اس وقت ایم شہزاد خان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام خان صاحب بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے موضوعات ہیں سیاسی حلچل جو ہے وہ بہت اروج پہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑا بھجکاج ملا ہے پیڈی ایم کی حکومت کو جو قانون سازی کی تھی ایک سو چوراسی بٹا تین کے حوالے سے اس میں اپیل کا حق دیا گیا تھا اور تاثر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ قانون سازی جو ہے وہ کی گئی ہے سپریم کورٹ نے آج اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے آپ کی یہ پیشنگوئی تھی پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو اور یہ بتائیں کہ بندیال صاحب جو ہیں یہ جاتے جاتے آنے والے دنوں میں اور کیا کرنے والے ہیں دیکھیں مجھے ایک سال یا ڈیٹھ سال ہو گئے میں ہمیشہ کہتا تھا آگوست سپریم کورٹ ایپیکس سپریم کورٹ بلکہ لیسے یہ کوئی ایک مہینہ ہو گیا ہے بیچ میں میرے ظاہر ہے بیشمار چینلز پہ پروگرام آتے ہیں آپے تو بیچ میں میں کومنٹس بھی ہوتے لوگ میں کہتے ہیں کتے گئی ہوگا سپریم کورٹ کتے گئی دی ایپیکس میں خموش یاد ہوگا میں نے ایک بات کی تھی بلکہ دو چار پہنچ چینلز پہ کہا اور آپ کے ابھی چینل پہ کہا دس پندہ دن پہلے بھی میں کہا جدو حکومت جائے گی سونے آن تب پٹھی جنتی حکومت دی جڑے جائے گی شروع ہو جائے گی یہ آپ کو الفاظ یاد ہوگی بلکہ آپ نے لکھا ہوگا کہ الٹی گنتی شروع ہو جائے گی دیکھیں نو کے بعد الٹی گنتی شروع اب الٹی کیا ہے جو آپ نے قانون بنائے اور پٹھے پہنے شروع ہو جائے الٹے ہونا شروع ہو واپس دوسری چیز میں نے ایک اور بات کی تھی یہ ایک ڈیڑھ مہینے سے کر رہا ہوں دیکھیں آپ چینلز پہ میں نے کہا اگس کے مہینے میں اگس سپریم کورٹ وڈے کم پا جائے گی یہ بھی کہا تھا میں نے ابھی میں پر صرف ایک کمنٹ سن رہا تھا لکھا ہوا تھا اگس سپریم کورٹ تک گئی کی لب بلے ہے خان جی تو سے میں کہتا انہوں دستان کا اچھا میں نے ایک بات پھر کی تھی یہ بھی پیشنگوئی ہیں جتنی جو میں باتیں کر رہو پیشنگوئی ہیں مکمل ہوئی ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ دیکھیں ماضی کو پندرہ بیس سال میں کہ افتخار چودری صاحب آخر میں دبنگ فیصلہ کر کے گئے چیف جس چیسو پاکستان جب جانے لگتے دبنگ فیصلے کرتے ساکیب نصار صاحب جانے لگے دبنگ فیصلے خوصہ صاحب جانے لگے دبنگ فیصلے میں کہہ عمر اتاب بندی آلے عونربل چیف جس چیسو پاکستان عمر اتاب بندی آلے ایک بٹا پھارا کے خانے کے مالک ہیں وڈے فیصلے کر کے جائیں گے جناب یہ آج دیکھ رہی آپ نے آئندہ بھی اب آپ دیکھیں گے یہ میں بتا رہا ہوں میں نے سال چھے مینے پہلے بھی کہا تھا کہ نیپ کے اندر جب ترامی میں اس میں بھی سپریم کورڈ سٹک لے کے آئے گی وہ بھی آپ دیکھیں گے ابھی بات یہ ہے ریویو کیا لیے اگر یہ جانا چاہیں سپیکر صاحب جائیں شوک سے اور اس کی مدد ہوتی ہے تیس دن ہس گئنے سونے ہاں تیس دن مدد ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے جانا ہے اس کے اندر جائیں گے سپریم کورڈ اٹھا کے پھر بات سٹ دے گی بب برچرہ اگر یاد رکھ رہا ہے ٹھیک ہے خان صاحب آپ نے نیپ ترامیم کی بات کی تو نیپ ترامیم جو پرانی ظاہر ہے جو قانون تھے اس کے اطابق تھا کہ جب نیپ کسی ملزم کو ارسٹ کر لیتی ہے حراست میں لے لیتی ہے تو نوے دن تک وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے امینڈمنٹس ہوئی اس کو چودہ دن کیا گیا پھر دوبارہ امینڈمنٹ کر کے اس کو تیس دن کر دیا گیا عمران خان صاحب کے شاید کیسز کو مندنظر رکھتے ہوئے تو اگر نیپ ترامیم جو ہیں وہ اڑا لیتی ہے اس فریم کورٹ تو القادر ٹرسٹ میں پھر عمران خان صاحب تو نوے دن کے لیے اندر چلے جائیں گے بٹا میں نے بھی ایک دو باتیں کی ہیں نیپ ترامیم یہ کہ تو نہیں ہوئی اس میں جو جو سمجھ جائے گی وہ ہو جائیں گی یہ بات میں بتا دوں گا آپ دوسری چیز یعنی شکے ہیں مختلف جو شکے ہیں اور ایک اور بات بتاؤں یہ آج کل یہ بھی بات آج شروع ہوئی ہے نواز شریف صاحب بھی کہے بات یہ ہے کہ اگر یہ پھر گئے ریویو میں تو نواز شریف صاحب بھی گئے یہ بھی ایک بات میں تھا اچھا تاثر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے واپس آنا ہے اور آکھے جی انہوں نے الیکشن کمپین کرنی ہے بس میاں جدوں آئے گا تے لگ پتا جائے گا مطلب اس قسم کی باتیں کی جا رہی تھی اب اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ اتنی آسان ہے آپ کہتے تھے کہ میٹی جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو گئی ان کے لئے میں نے کہا دھرمہ میٹر میری پیشن کو یہ ایک اور پوری ہوئی آپ نے یاد کروا دی میں نے تو مینا بیز دن پہلے کہا تھا میں کہا یار مٹی علی سکھی نہیں صحیح طریقے نال میں نوحل فرنی لگ رہا کہ سپتمبر چران یہ کیا گیا تھا آپ اپنے کسی پرگرام میں دیکھئے گا یہ دلیلیں جوڑنا شروع ہو گئی یعنی کہ آج جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں الحمدہو میری پیشن کو یہ مکمل ہو آئندہ کیا ہے آئندہ کیا ہے آئندہ کیا ہے ابھی تو خان صاحب کے حوالے سے کچھ سوال کریں آپ خان صاحب عمران خان صاحب سے مطلق ہم نے ظاہر یا گفتگو کرنی ہے بڑے اہم سوارات ہیں اگلی وڈیو میں مجھے یہ بتائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ظاہرہ چیف جسٹس بن جانا ہے تو ان سے بڑی امیدیں ہیں مخصوص کچھ صحافی ہیں وہ گروپ ایک وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب آئیں گے تو نون لیگ کے لئے ستے خیر ہیں یہ واقعی ایسا کچھ ہے مطلب قاضی صاحب کا اور نون لیگ کا کیا تعلق ہے جو صحافی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جوہے لطیر صاحب نے کہا کہ جس دن قاضی صاحب آئیں گے اس دن سولہ سپلمبر کو تو نواشری بھی آ جائیں گے بتاتا ہوں چہہ میں گوئی ہیں کچھ قاضی قاضی عیسیٰ فائز کو کسی ملے کے جس دن نہیں ہوں گے یا کسی ایک صوبے کے وہ بورے پاکستان کے ہوں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون جو ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جس دن سولہ کسٹوڈین آف دی کونسٹویشنز ہوتے ہیں یہ غلط بہمی ہیں آپ دیکھئے گا انصاف ہوگا بھی ان کے دور میں ابھی بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور نظر بھی آئے گا ہوتے غلط بہمی ہیں اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نہیں آئیں گے ابھی نواز شریف صاحب اچھا نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے ابھی ایک اور بات بتاتا ہوں ابھی نہیں آئیں گے وہ ایک اور بات سن لیں نینسل منڈیلا کو آپ نے اندر بند کیا ہوا ہے عمران خان کو وہ بند کیا ہوا ہے جب اس نے انہائے سمندر کے ساتھ اس سمندر کو کون پکے گا آپ نے تو غلطی کر لی پہم بے کلانی ماری ہوئی ہے وہ عمران خان کے کارکنان تو باہر نکل ہی رہے ہیں اہم نہیں سونے ہاں حالی طیبہ بلاوڈ رہی ہیں انہیں جو موچے چن جانے ہیں انہیں جو بھی روڑے آگے ہیں کنکریاں آگئی ہیں ایک نئی چیز شروع ہونے والی ہے آج تو یہ ہونرے بل چیف جسٹس آف پاکستان نے ایسا فیصلہ دیئے کہ عمران کو کچھ سکون بھی لائے ان کے چہرے پر خوشی کی لہر آئیے نہیں تو جناب اونر اچھی صاحب کے آج کے فیصلے سے وکلا بھی جراب چکون میں ہے کہ نہیں انہیں بھی نظر آ گئے کانون زندہ ہے کانون ہے نظر آ رہا ہے خان صاحب میرے لیے یہ سپریم کورٹ اور زہرے یہ چیزیں اہم تو ہیں لیکن آپ نے یہ جو بات کیا کہ نینسل منڈیلا جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور سمندر کے ساتھ باہر آنا ہے یہ مطلب وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید بس آسانی ہے آسانی ہے میں سنوہ آ کے چلا جاتا ہوں خوش کر جاتا ہوں ببر شروع میں نے کہا تھا جب وہ اندر جائے گا غلطی کرو گے اب بھی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیا ہونے اب وہ جب آئے گا تو ایک جمع غفیل ہوگا اور وہ اندر بیٹھ کے بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہے کیا سیکھ رہا ہے کیا غلطیاں ہوئیں کیا نہیں ہوئیں میں نے بس یہی کہا تھا ایک دو مہینے سے یار ہے پیران کو نکل جا رہے اللہ بہہ کے ذرا سوچے گا تو سمجھ آ جائے بس اینہ کو نہ بچے لیکن خیر وہ جب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا سونیا پھر لگے گا شاید جی عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام کا سنامی سمندر ہوگا عوام کا اور لگ پتہ جائے گا آپ کے بہت سارے سوالات ہیں سمندر بھی وہ ہوگا یہ کوئی توڑ پھوڑ والا نہیں ہوگا سب اس کی محبت میں آ جائیں گے ٹھیک ہے لوگوں کو خان صاحب جو سوال آپ کے لئے ناظرین خاص طور پر آپ کا سوال کہ خان صاحب کہتے ہیں کہتے تھے کہ ہتھ کڑیاں نہیں بنی ظاہر ہے اس کا ایک جواب خان صاحب کے پاس نہیں میں دیتا ہوں جب خان صاحب زمان پارک میں تھے اور پلس ہاں پہنگیاں سیں میں کیسے ہونے ہتھ کڑی نہیں ملی جوڑی خان جوڑ کے لائے جا دیں بلکل تو واقع نہیں لے کے گئے تو پھر جب آرہ جب ہائی کورڈ میں ہوا میں پھر کہہ ہتھ کڑی نہیں بنی کہ میں لے گئے وہاں پچھاڑ دیتا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد وہ دو پیشنگ ہوئی اس ٹائم کے مطابق تھی انکرلہ ٹائم جو میں زیادی طور پر گواہ ہوں میرے چینل پر یہ وڈیو اپلوڈ ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ مختل ترین جو ہفتہ ہے خان صاحب کے لیے وہ شروع ہو گیا ہے لیکن ناظرین وہ جو پرانی پیشنگ ہوئی ہیں ان کیسز میں مقصود اوقات کی اس حوالے سے لے کے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں بہرحال ناظرین آپ کو اس حوال کا جواب مل گیا خان صاحب سے لے لیا ہم نے کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ روزانہ کی بیسر پیارے ہوتے ہیں اگلی وڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور عمران خان صاحب آپ نے دور بات بتاتوں بیش میں پوری کون آورسیز پاکستانیوں کہہ رہا ہوں تصویر نہیں چھوڑنی اسر کی نماز کے بعد پانچ سے تتیس مرتبہ پڑھو لا الہ الا انتا سبحانہ کا انہی کنتم منظالمین حضر یونیس علیہ السلام جب مشری کے پیٹن ہوتے ہیں یہ وہ تصویر ہے جی آئے گا کب آئے گا اگلی وڈیو میں جانتے ہیں خان صاحب سے اگلی وڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ